اس ویڈیو پر جنڈیٹ و عائشہ پاپلیکیشن ریڈ سٹارٹ سے ایم او کے پی ایش ڈی کا جو ایڈمیشن کا جو سٹیوڈ آیا ہے اس میں تھوڑا سی چینجی ہوئی ہے فیکلٹی آف سوچل سائنس کا جو صرف فیکلٹی آف سوچل سائنس کا چینج ہوا ہے جو کہ آپ وہ آپ کا تیس نومبر میں پہنچ گیا ہے اوکے وہ آپ کا کیا ہے تیس نومبر میں ٹیسٹ ہونا ہے پہلے بائیس نومبر تھا لیکن آپ جو ہے ری سیڈیو لوگے وہ تیس نومبر میں پہنچ گیا ہے اور این ایک زیر ہم دیکھ سکتے ہیں تو فیکلٹی آف سولسٹ سائنسز کا یہ جو ہے دیکھیں شیکشن اے ساڑھے نو سا ساڑھے تس ہو جائے یہ سیم ہے اور یہ آپ کے یہ ٹائمنگ بھی سیم ہے ایک ایک نومی سیسٹری پیبلک ایڈمیریشن فیسیکل ایڈوکیشن بولڈکل سائنس سائیکلوجی شوشل ورک ہے یہ جو ہے اس کا جو ٹائمنگ ہی تھی یہ جو پی ایڈی ہیں دیپارٹمنٹ یہ آپ کا ساڑھے گیرہ سے ساڑھے بارہ ہے کیونکہ ایک گھنٹے کا پیپر رہے گا اور آپ کا ایکنومکس ایکنومکس ہومن رائیٹس ماس کمیلوکیشن شوشلوجی اسلامی اسٹریٹیجی لائبریڈی انفرمیشن سائنس اور وومین اسٹریٹیجیز ہے اس کا جو ہے وہ یہ آپ کا ایکنومکس ہومن رائیٹس اور ماس کمیلوکیشن شوشلوجی کا دو سے تین ہے اور اسلامی اسٹریٹیجی لائبریڈی انفرم وومین اسٹریٹیجیز کا یہ آپ کا چار سے پانچ ہے اوکے دونہ ہی پیپر دینا ضروری ہے جو مین جو یہ دیکھیں فرکلٹیو سائنس میں ریسٹریٹیل ہوگا دیان رکھئے گا اور جو باقی ہے وہ سیم رہے گا چلیے ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں وہ آپ کا جو ہے اکیس دس دوہر تیس میں نوٹیفائی ہوا تھا سیوڈیول تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ واقعی سب سیم ہے یہ جو ہے سوال سائنس والا جو یہ جو پائیس میں ہے نا یہ والا اب یہ تیس نومر کو پہنچ گیا اتنا وہ ابھی ہم دیکھی چکے ہیں اوکے اب یہ دیکھ سکتے ہیں فرکلٹیو فر لائف سائنسز کا پندرہ گیارہ اور اس میں جو سیکشن اے اور سیکشن بی سیکشن ہی جو ہے وہ فرکلٹی وائز کومر رہتا اور سیکشن بی جو ہے وہ آپ کا دیپارٹمنٹ ابلک ڈسپلین وائز رہتا ہے اور دونے ہی پیپر دینا ضروری ہوتا ہے کس طرح کا پیپر آتا کیا ہے تو وہ آپ لاشٹیر کے پیپر ڈسکریپشن میں آپ دیکھ سکتے ہو اوکے فرکلٹی آف کومرس فرکلٹی آف انجنگنگرین ٹیکنالوجی یہ فرکلٹی آف انٹرنیشنل اسٹریڈیز فرکلٹی آف سائنس فرکلٹی آف آرٹس فرکلٹی آف میڈیسین فرکلٹی آف منیجمنٹ سٹیڈیز اینڈ ریسرچ فرکلٹی آف تھیولوجی فرکلٹی آف اگری کلچر سائنسز فرکلٹی آف لاؤ فرکلٹی آف سوشل سائنسز اور جو ہے ہول ٹکٹ جو ہے آپ کے وہ دس نومبر تک ڈاؤنلوڈ ہونا سروح ہو جائیں گے اوکے اور کس طرح کا پیپر ہے وہ آپ کا ڈسکرپشن آپ کو دے دیا جاگا آپ ڈسکرپشن سے دیکھ لی جگہ اور ہاں یہ کواری کافی آتی ہے کہ جو اگزیمٹیڈ ہیں یعنی جو جیر ایف جو اسکلورشپ وید نیٹ ہیں جو اپنے ساتھ نیٹ لے کے آرہے ہیں وہی لوگ اگزیمٹیڈ ہیں لاشٹی ارس تک یہ ہوتا تھا کہ جو نیٹ اور جیر ایف رہتے تھے دونوں اگزیمٹیڈ رہتے تھے اور ان کے چوائز رہتی تھی کہ وہ ریٹن ٹیسٹ دے سکتے تھے لیکن اب ریٹن ٹیسٹ ان کے لیے ایسے چوائز نہیں رہ گیا ہے اب ان کے لیے کیا ہے ریٹن ٹیسٹ وہ صرف وہاں اگزیمٹ ہیں وہ ریٹن ٹیسٹ اب نہیں دے سکتے ان کا جو پریزنٹیشن کم انٹرویو جو رہے گا وہ ہنڈرٹ ماس کا رہے گا کتنے ماس کا رہے گا ہنڈرٹ ماس کا رہے گا یہ جیر ایف والوں کی بات کر رہوں ہیں کیونکہ ان کا جو پیپر رہے گا وہ ہنڈرٹ ماس کا رہے گا اوکے تو انہیں یہ ہے اپنا پریزنٹیشن کم انٹرویو جو ہے بہت اچھے سے انہیں تیار کر کے لکے جانا ہے وہ بہت اچھے سے تیاری کریں وہ کیونکہ ان کا جو انٹرویو ہو رہے گا باقی کنڈرٹ کا تو ٹرنٹی ماس کا رہے گا لیکن ان کا جو رہے گا وہ آپ کا ہنڈرٹ ماس کا رہے گا اوکے اس میں یہ کافی کوئریاں رہی ہیں کہ ہم ٹیٹ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں وہ نہیں دے سکتے ٹیٹ وہ ڈائرٹ پریزنٹیشن کمنٹیو میں رہیں گے لیکن یہ بات ہے کہ انہیں پریفرنس دیا جاتا ہے کیونکہ جیرے فالو جیرے فالو کو جیرے فالو کو جیرے فالو دیا جائے گا اوکے اور آپ اپنا لیسٹ اپنا چیک کر لی ہوگی ایلیجیویل اور نون ایلیجیویل کی جو ایلیجیویل کنڈرٹس ہیں کافی کافی نوٹ ایلیجیویل کی لیسٹ رہتی ہے اس کی وجہ یہ رہتی ہے کہ آپ جلوازی میں فارم بھر دیتے ہو لیکن آپ کریٹریہ فلفل کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو تو یہ چیزیں آپ نہیں دیکھتے ہو تو پلیس یہ چیزیں دیکھ لیا کرو اور ایلیجیو اگر اس چینلل کی ویڈیو ہی دیکھ لوگی تو کافی آپ کے ہیلپ فل رہے گی جیسے دوہیر بائیس سیشن کا فارم بھرے گئے تو اس میں دیکھیں ساب ساب جو جو پاس آؤٹ اگر دوہیر بائیس کا ہے اور اگر وہ اس کا ایگزام دسمبر دوہیر بائیس کے بعد اگر ہوا ہے یعنی وہ جو ہے جو شیشن جو ہے اس کا اگر کیونکہ دیکھیں شیشن جو ہے تیس بائی تیس چوبیس سوالے اس میں اپلائی نہیں کر سکتے اوکے تو انہوں نے اپلائی کیا تھا یہ اس میں اور جنہوں نے پاس آؤٹ جو ہے دوہیر تیس مارٹ سیٹ میں ان کے جو ہے شیشن جو ہے جو ہے تیس میں اگر وہ جو کوئی بندہ ہے جو کہ جون جون دوہیر تیس میں اگر پاس آؤٹ اس نے گریجویشن وہ پی جی کیا ہے اس کے جو مارٹ سیٹ میں کیونکہ وہ شیشن تو اس کا بائیس بائیس سا لیکن جو ہے شیشن جو ہے پاس آؤٹ جو ہے مارٹ سیٹ کی اس میں جون دوہیر تیس آ گیا صحیح ہے وہ یعنی اس کی وجہ سے جو وہ اس میں ہوئی نہیں تو اس طرح کی رہتی ہے کون کون سے آپ کے اس میں آتے ہیں انٹرنل کون سے رہتے ہیں جو تیری ایرز لاشٹ تیری ایرز کا آپ کے جو اسٹورینٹس وہ انٹرنل رہتے ہیں واقعی جو ہیں وہ ایسے ایکسٹرنل کنسٹیڈ کر رہ جائیں انٹرنل کون سے ہوتے ہیں جنہوں نے ایمیو میں سٹری کی ہو پی جی جن کی مارچ سٹریٹ پہ آپ کا تیری چوبیس ہوگا مارچ سٹریٹ پہ تیری چوبیس ہوگا تیری اور چوبیس سیشن کریں تو نہیں رہ گا تو اس طرح جو کرائیٹریا وہ ہے تیری یرز کا آپ کا وہ رہتا ہے انٹرنل شیپ رہتا ہے تیری یرز کا لاش تیری یرز اگزامنیشن اگزامنیشن پی ایڈی میں آپ پی جی رہتا ہے اور واقعی جو ہے جنہوں نے ایمیو سے پاس اوٹ نہیں کیا وہ ایکسٹرنل کے بعد انٹرنل بھی ایکسٹرنل کیا جاتے ہیں اکی تو یہ کرائیٹریا ہے اور جیر ایف والا کا بھی یہ تھا کہ جو ان کے جو ہیں سکور کارڈ لگانا ضروری ہے جو جیر ایف والے ہیں کیونکہ جیر ایف جو ہیں تو نیٹ ایگزامنیشن جب ہی ہو سکتے ہیں جب انہوں نے سکور کارڈ لگایا ہو اور ایس جنرل مارکس کے ایکویولنٹ 50% سے ایک ایکویل یا اس سے زیادہ مارکس ہوں سکور نیٹ والے نہیں ہوں گے کوئی بھی کاری ہو تو آپ پہنس یہ تینک ویڈیو